رمضان ہمارا ایمان پلیز اپنی ناس صاحب آغاز کیجئے تاکہ ہم اپنی بات کو آگے کی طرح دیکھیں شانی سرکاری بتل ہاں بڑی چیز ہے شانی سرکاری بتل ہاں بڑی چیز ہے دونوں عالم کا آقا بڑی چیز ہے میری لوہے جبی کی یہ قسمت کہا میری لوہے جبی کی یہ قسمت کہا ہاں ان کی خواہ کے کفے پا بڑی چیز ہے دونوں عالم کا آقا بڑی چیز ہے اے مناوے تجھے اور کیا چاہیے اے مناوے تجھے اور کیا چاہیے مصطفی مصطفی کا سہارا بڑی چیز ہے مصطفی مصطفی کا سہارا بڑی چیز ہے جو ہم بڑے سے بڑا گناہ کر جاتے ہیں بڑے سے بڑی تکلیف لوگوں کو دے جاتے ہیں لیکن پھر واسطہ دیتے ہیں اپنے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور پھر معافی کی طلبگار ہوتے ہیں جی آپ صاحب میں نے آپ کی طرف آنا تھا بہت شکریہ آپ کا میں تو یہ محسوس کر رہا تھا سمجھ رہا تھا کہ شاید آج میری یہاں گنجائش نہیں ہے اس لیے کہ بہت خوبصورت گفتگو کی ڈکٹر صاحبہ نے اور بہت ہی پیاری مثال دے کے بات کو سمجھایا انہوں نے بہت اچھی مثال تھی اور بہت آسان مثال تھی نئی نسل کے لئے اور ہمارے برخوردار صاحب نے تو مفصل گفتگو ماشاءاللہ بڑا اچھا کمان ان کی اچھی ہے اور بہت مضالعہ ہے ایک جگہ اگر یہ برا نہ مانے تو میں ان کی تصحیح کروں گا بڑا ہونے کے ناتے سور مبارک نساء کا انہوں نے حوالہ دیا تھا جہاں انہوں نے کہا کہ نفس مراد وہ فیمیل مسکن ہے جس سے نسل کو پیدا کیا اگر یہ آیت کو پوری طرح غور سے پڑھیں تو یہ نفس مراد آدم ہے شروع آیت اس طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا یو ناس بدو ربکم اللذی خلقکم من نفس واحدت و خلقہ منہا زوجہا و بآثہ منہما رجالا کسیرم و نساء اے انسان و عبادت کرو اللہ کی یا یو ناس بدو ربکم اللذی جس سے تمہیں نفس واحد سے پیدا کیا یہ نفس واحد آدم کی طرف اشارہ ہے و قلقہ منہا زوجہا پھر آدم سے زوجہ پیدا کی آدم سے زوجہ پیدا کی اور پھر ان دونوں سے و بآثہ منہما رجالا کسیرہ دونوں سے رجالا کسیرہ و نساء مردوں اور عورت کی کسرت کی عبادت کی تو یہاں نفس مراد آدم ہے عورت نہیں ہے یہاں نفس مراد ایک تو یہ بات ہوگئے دوسری بات یہ کہ بات ہو رہی تھی انہوں نے مجھے نفس امارہ کا پوچھا اور نفس کی بات ہو رہی تھی نفس میں نے جس سے پہلے بھی ابتدا میں کہا تھا کہ بنیادی طور پر خواہش خواہش کا پیدا ہونا اور اس سلسلے میں ایک بات یہ بھی کہی گئی ہے کہ ملک میں خواہش نہیں ہے فرشتے میں خواہش نہیں اور جانور میں عقل نہیں ہے خواہش ہی خواہش ہے جو ہے بس اس نے پورا کرنا ہے بھوگ لگی ہے تو اس نے سوچنا نہیں ہے کہ یہ کیا ہے اور کیسے ہے جو آگیا وہ کھا لینا ہے اس میں ابھی ایک بحث ہے عقل کے اور آنو میں بھی لیکن یہ فلسفے کی اور اسلامی کی انٹرینڈ میں میں ہے جو ہی ہیں جو ہو گنا وہ وہ کھاتا نہیں اسistical عنہ اب اقل کے معنی بلکہ انسان جی needing کر کے ریزلٹ نکال سکے ہیں ورنہ عقل اس میں بھی ہے وہ زہریلی چیز نہیں کھائے گا جانور اتنی عقل جو فطری دیوی ہے یہ فطری عقل ہے جو اس کو دیوی ہے اور وہ نہیں کھائے گا عقل سلیم میں عقل کی بھی کئی قسمیں ہیں انسٹنکٹ ہے اس کی ہے وہ اپنی انسٹنکٹ سے ملابک وہ غلط فطری ہے تو عقل جانے جس عقل کی ہم بات کر رہے ہیں جو انسان کو دی گئی ہے عقل بھی اور خواہش بھی اگر انسان کی عقل خواہش پر غالب آ جائے اگر انسان کی عقل خواہش تو وہ فرشتے سے افضل بن جاتا ہے اور خواہش عقل پر غالب آ جائے تو وہ جانور سے بتر بن جاتا ہے ابھی وقفے کے دوران ڈرک صاحبہ ایک بات کر رہی تھی اور وہ بہت اچھی بات تھی اور یہ ہے اسلام میں بھی ہے اور صرف اسلام میں نہیں یہ ہر دین میں ہے کہ اپنی جائز خواہشات کو بھی روکو اسی کو ریاضت کہتے ہیں تاکہ تمہیں اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا ہے جی جی آ پھولی روح سر تاکہ اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا ہے تم اپنی جائز خواہشات کو بھی باز جگہ روکو ایک اور چیز کی وضاحت کروں گا اگر صاحب نے ایک بہت اچھی بات کہی تھی کہ موخر اپنی خواہشات کو موخر کر دو اسلام نے موخر کرنے کو کہا ہے تو اس کی ذرا سے مکمل کر دیں صرف موخر کرنے کو نہیں اسلام نے کسی خواہش سے روکا نہیں ہے ظاہر ہے کہ جو خواہش انسان میں پیدا کی ہے پربردگار عالم نے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اس خواہش کو منع کر دیں روکا نہیں لیکن اس نے نہ صرف یہ کہ موخر کرنے بلکہ اس کی تکمیل کے طریقے بھی بتائیں چینلائز کرنے چینلائز کر کے کس طریقے کرنا ہے مثال کے طور پر کھانا بھوگ ہے کھانا تو فطرت ہے انسان کو بھوگ لگے گی انسان کوئی ہو کسی عمر کھاؤ جب بھوگ لگے گی تو کھانا طلب کرے گا اسلام نے کھانے سے نہیں منع کیا لیکن اس نے کہا کہ حلال کھاؤ بیشک کھاؤ باک کھاؤ یعنی طریقہ بتا دیا کہ کس طرح سے کھانا ہے پھر کتنا کھانا ہے یہ بتا دیا کہ ایسا نہ ہو کہ تم یہاں تک بھر کے کھالو جو تمہارے فائدے کے بجائے تمہارے لئے نقصان سے ثابت ہو جائے تو دو چیزیں انسان نے اسلام نے گائیڈ کی ہے ایک یہ کہ اپنی خواہش کو موخر کرو دوسرے یہ کہ اپنی خواہش کو کس طریقے سے پورا کرنا ہے جو طریقہ اسلام نے بتایا ہے جب تم بس ایک جملہ جب تم اپنی خواہشوں کو اتنا کنٹرول کر لوگے کہ اس کی مرضی کے بغیر اس کی رضا کے بغیر تم سوچنے بھی نہیں چاہوگے عمل کرنا تو دور کی بات ہے تو جتنا تم اپنی خواہشوں کو اس کے تابع بناوگے اتنا کائنات کا کنٹرول وہ تمہارے حوالے کرتا جائے پھر تم اس منزل پر پہنچتے ہو جب جہاں نبی کے لئے کہا تم تو چاہتے بھی نہیں اس منزل پر عام آدمی شاید نہ پہنچ سکے تم تو چاہتے بھی نہیں تو جب اس منزل پر انسان پہنچتا ہے تو پھر سورج بھی اس کے تابع ہوتا ہے چاند بھی اس کے تابع ہوتا ہے پھر ہوا بھی اس کے تابع پھر عبر بھی اس کے تابع پھر شہدر بھی اس کے تابع تو اللہ کہتا یہی ہے کہ تم میری اپنی خواہشات کو میرے تابع بنا دو میں کائنات کا کنٹرول تمہارے تمہارے تابع کر دوں گا اس بات کو آپ کی طرف لیتی بھی آؤں گی کہ ہم کیونکہ آپ آسان لفظوں میں یہ ہے تو نفس ہے نفس ہمارا بکھراوا بھی ہے نفس کو ہم نے سمیٹنا کیا ایسے کچھ ٹیکنینگز ہیں جن میں ہم سمیٹ سکتے ہیں کونسی ہمیں چیزیں کرنی چاہیے جہاں ہم تھوڑا آہستہ آہستہ اپنے نفس کو یا اپنے بچوں کو ہم ٹرین کر سکتے ہیں میں آپ کو یہ بات بتانے نہیں رہی تھی بہت اچھا ہوا آپ کے پروگرام کے توسط سے بہت سے لوگوں کو پہنچ جائے یہ بات اور دیکھیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ انسان کو جو اپنے نفس ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک لفظ ہے روٹین مینجمنٹ روٹین مینجمنٹ اگر جس شخص کی روٹین ہے اب آپ دیکھئے کہ دنیا جو ہے ایک دن رات وہ ہمیں چوبیس گھنٹے کا دیا گیا اب اگر ہم آٹھ کا پہاڑا پڑیں تو 8 1s are 8, 8 2s are 16 8 3s are 24 اس کو آپ جلدی سے تین حصوں میں بانٹ لیں آپ نے تین حصوں میں بانٹ لیا ایک حصہ وقف کر دیجئے سونے کے لیے آرام کے لیے اور سونے کے لیے دوسرے آٹھ حصے وقف کر دیجئے کام کرنے کے لیے یا پڑھنے کے لیے سٹوڈنٹ ہے تو آٹھ گھنٹے پڑھا اور اگر کام کر رہا ہے تو 9 to 5 کام کر رہا ہے اب باقی آٹھ گھنٹے بچیں ان آٹھ گھنٹوں میں آپ نے نماز بھی پڑھنی ہے سوشلائز بھی کرنا ہے آپ نے کھانا بھی کھانا ہے آپ نے گرومنگ بھی کرنی ہے آپ نے فیزیکل اپیرنس کا بھی خیال رکھنا ہے ایکسرسائز بھی کرنی ہے انٹیٹینمنٹ بھی کرنی ہے اور آپ نے کمیونٹی ورک بھی کرنی ہے اب صرف آٹھ گھنٹے ہیں آپ کے پاس اور ان میں آپ نے یہ سب کرنی ہے اگر آپ نے یہ سب نہیں کیا چاہے دو دو منٹ کے لیے تو آپ کی لائف ادھوری ہے ٹھیک ہے اچھا اب جس کے ذمہ اتنے سارے کام ہیں تو اس کو آپ نے ٹرین کر دیا نا کہ یوں کرنا ہے تو اب ایک ماں کا کام بنتا ہے کہ جب اس کے ہاں اولاد دیکھیں جو اکل اکل سلیم لے کے پیدا ہوتے ہیں نا وہ لوگ بہت کم ہوتے ہیں کہ ون پرسنٹ لوگ ہیں کہ ان کو آپ نے ٹرین نہیں کیا اس کے باوجود وہ سب کام صحیح کر رہے ہیں نہیں تو میں اگر کسی نئے شہر میں داخل ہوں اور گاڑی چلا ہوں ان کی لیکن اگر ان کے رولز نہیں پتا تو میں جان بلا وجہ رولز توڑوں گی پھر ایکسیڈنٹ ہو جائے گا کوئی شخص گاؤں سے آیا اس کو نہیں پتا ریڈ لائٹ پر رکھ رہے ہیں تو وہ حادثے کا شکار ہو جائے گا تو آپ کو کیا نہیں بتانا پڑے گا آپ کو بالکل بتانا پڑے گا تو چھوٹے بچے سے لے کر اور تقریباً بارہ تیرہ سال تک یہ ٹریننگ کا وقت ہوتا ہے سب سے زیادہ پانچ سال اور اس کے بعد آگے تیرہ سال تیرہ سال کے بعد آپ ذرا سا توقف کرتے ہیں ذرا سا ماں اپنا ہاتھ بچے سے کھینچتی ہے اور دیکھتی ہے کہ اب تک جو میں نے کام کیا تھا اس کا اثر کیا ہوا ہے اس کو ذرا ٹوکنا چھوڑ دیتی ہے یہ بالکل چاول پکانے کی طرح ہے جب آپ چاول کا سب مسالہ بنا کے دم لگا دیتے ہیں تو گھڑی گھڑی کوئی آئے اور دھکنا اٹھا کے دم دیکھے تو آپ کے چاول خراب ہو جائے گا اب چھوڑ دیجے نا چاولوں کو اپنے حال پر اب آپ جتنا لمبا اور اچھا دم لگائیں گے وہ اتنے اچھے پکیں گے تو اس لیے آپ بچے کو اب دم لگا کے چھوڑ دیں اب چھوٹی موٹی غلطیاں کر رہے ہیں میں جلدی سے چاول پکا لیتی ہوں تو اب وہ بچہ جو ہے اگر آپ نے بچے کو نفس پہ کنٹرول سکھانا ہے تو روٹین مینجمنٹ سکھا دیں صبح اٹھائیے برش کرا کے ایک ٹائم پہ اس کو کھانا دیجئے ایک ٹائم پہ سکول بھیجئے یہ نہ ہو کہ بچے کو معلوم ہی نہ ہو کہ آج کے دن پتہ نہیں کیا ہونا سرپرائز نہ اس کے لیے تو یہ ایکشلی پہلے سب سے پہلا میرا خالہ ہے کہ اپنے اندر آپ نے وہ مینجمنٹ پیدا کرنی ہے اگر آپ نے اپنے اندر وہ ٹائم مینجمنٹ پیدا کریں گے تو آپ بچوں میں بھی کر لیں گے آپ کی پوری نسل جو ہے وہ کنٹرول ہو جائے یا لیں گے ہم بریک بریک کے بعد واپس آنگے ڈاکٹر صاحب ہمارے صاحب نہیں ہوں گے لیکن ہمیں ایک اور مہمان جوائن کریں گے بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت مکمل اور تھوڑے سر سے بہت تفسیری گفتگو آپ سے ہوئی بہت شکریہ آپ کا جناب نے تیم بریک بریک کے بعد واپس آتے ہیں رمضان ہمارا ایمان ہمارا ایمان ایسا فالد کملی والے سے کہنا انوکہ محمد انوکہ نبی نبی انوکہ سے کہنا آمین نرالے سے کہنا نرالے سے پڑا رہوں گا پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا نرالے سے پڑا رہوں گا پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا کاتوں سے کہوں اے رب کے قوبر تم جانت ہو من کی بھتیا تم جانت ہو من کی بھتیا مادر پرکت تو اے امیلہ کب کاتے نا پٹت ہیں ابرتیا کسی ترے نبی پر پڑا رہوں گا مجھ دشمنوں نہ چھیڑو میرا ہے کوئی جہاں میں مجھ دشمنوں نہ چھیڑو میرا ہے کوئی جہاں میں میں ابھی مکار لوگا نہیں دور ترے نبی پر پڑا رہوں گا پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا کبھی تو کسمت کھلے گی میری کبھی تو میرا سلام ہوگا کبھی تو کسمت کھلے گی میری کبھی تو میرا سلام ہوگا کبھی تو کسمت کھلے گی میری کہا میں کبھی نہ کہا وہ مدینہ کبھی تو کسمت کھلے گی میری جو کربلا گیا اس نور این کا صدقہ ملانا پانے جی سے اس حسین کا صدقہ کبھی تو کسمت کھلے گی میری کبھی تو میرا سلام ہوگا عمل کی میرے اساس کیا ہے بچ جنیدامت کے پاس کیا ہے عمل کی میرے اساس کیا ہے بچ جنیدامت کے پاس کیا ہے بولا تمہیں اسے مانگیں کہ تمہیں ہی دھو گے تمہارے گھر سے ہلا لگی ہے بچ جنیدامت کے پاس کیا ہے بچ جنیدامت کے پاس کیا ہے چنیدامت کے پاس کیا ہے یا نبی حبیبی عطا کیا جنیدامت کیا ہے ملنے بچ جنیدامت کے پاس کیا ہے بچ جنیدامت کے پاس کیا ہے اور میں باپی آدھا ہوں یا محمد سمال لیجے اے آقا سمال لیجے اے آقا سمال لیجے اے بجوز تمہارے کسے بکارے اے بجوز تمہارے کسے بکارے دمارا تنا خدا ہم کہنا بجوز تمہارے کسے بکارے اے نبی پر پڑا رہو گا بڑے ہی رہنے جہاں سبحان اللہ مولا سلامت رکھے آپ کو بہت خوبصورت کلام آپ نے پڑھا سبحان اللہ مہاپس آتے ہیں جناب اپنے گفتوک طرف تسکے نفس پہ آج ہم بات کر رہے ہیں اسد ملک آج ہمارے مہمان ہیں علامہ صاحب یہ ہم موجود ہیں ڈاک صاحب آپ نہیں کیونکہ میں نے پہلی کہا تھا کہ ڈاک صاحبہ اس برک بعد نہیں ہوں گے مصد میں دوبارہ اسد کی طرف آؤں گا اسد بھائی کی طرف اسد بھائی تھوڑا سا اپنی پہلے والے اسد کی طرف ایک روشنی ڈالیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ مجھے آپ کے اندر جو چینج ہے یہ ٹرانزکشن ہے وہ ذرا نظر آئے اس میں بڑا سمپل سا ہے ایک ٹرم ہے بائی پولر بائی پولر وہ لوگ ہوتے ہیں جو پولز اپارٹ ہوتے ہیں یعنی ایک طرف بہت ہی نیٹھے لیکن ایک سیٹن ایک لائن جب کراس پی کرے یا وہ اس لیول سے آگے چلے جائیں تو ایک دم سے بالکل اولٹ ہو جاتے ہیں تو اتنے ہی روڈ اور بتمیز اور اتنے ہی آہ ان کا ایک تھریشوڑ ہوتا ہے اس تھریشوڑ کو کروس اگر کیا انکنٹرول بل ہو جاتے ہیں ایوز تو بی بائی پولر لیکن آہ میں سچ سچی بات ہو یہی ہے کہ قرآن اک سڑی سے اس کو غور سے سمجھ کر پڑھنے اور پڑھ کر سمجھنے سے انسان جو ہے وہ اپنے اندر وہ کیونکہ یہ چیز جسے کوئی گاڑی بنتی ہے یا کوئی بھی چیز بنتی ہے کوئی ڈیوائس بنتی ہے اور اس کے اندر وہ دیکھتا ہے تو اپنا چہرہ اسے صاف دکھائی دیتا ہے جب کوئی اور نہیں ہوتا کتاب اس کے سامنے کھلی ہوتی ہے وہ ایک آیت پڑھتا ہے اور وہ تو بولتی کتاب ہے یہ تو بولتی کتاب ہے دیکھنا قرآن کے اندر دو حصے ہیں بھائی یہاں آپ کی بات کو روکوں گی بریک کی طرف جانا ہے میں بات آپ کی یہاں کتا کلامی کریوں اس کی پہلے معذرت یہی سے بات کو شروع کروں گی بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں یہی سپنگ گفتو کو جاری رکھیں گے بسم اللہ الرمان رہی ویلکم بیک ناظرین واپس آ چکے ہیں ہم اور اب وقت ہے اپنی آڈینس کے ساتھ تھوڑے سی سوال جواب کرنے کا اور تھوڑی خوشیاں باتنے کا کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے تو تھوڑی سی خوشیاں ہماری طرف سے ہم باتتے ہیں جناب پہلے ہم سوال کرتے ہیں ویم کے گفت ٹیمپر کے لیے آپ سوال کیجئے بھائی ویم کے گفت ٹیمپر کے لیے بہت آسان سا سوال اپنے انٹروڈکشن میں میں نے کہا تھا نفس کی کتنی کس میں بتائی تھی ہاتھ اٹھانے ہیں سب سے پہلے ہاتھ انہوں نے اٹھایا تین اقسامیں نفس اممارہ نفس مل لبواما اور نفس مطمئنہ جواب درست ہے جی آپ کا نفس کی میں نے تین اقسام بتائی تھی لبواما اممارہ اور مطمئنہ سیلے زبردست اور اب میں کر رہی ہوں سوال مہروز کے مہروز کے واؤچر کے لیے اور اس میں میں آپ کو ایک چیز اور خوش خبری دے دوں کہ اس میں ایک عدد یہ کارڈ موجود ہے جو کہ لائف ٹائم آپ کو ٹوئنٹی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ ملے گا مہروز پہ آپ جب 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 جائیں گی آپ جو بھی سروسز کروائیں گے اس میں آپ کو لائف ٹائم ڈسکاؤنٹ ملے گا ٹوئنٹی پرسنٹ جی بیٹا میں اچھی نہیں لگ رہی یہاں آجائیں جہاں بیٹھ جو بیٹھ پیاری لگیں یہاں بیٹھ شابش ہاں جی سوال کیجئے بہت آسان سا سوال ہے غور سے سنیں ہماری ٹرانسمیشن کا نام کیا ہے اچھا جی وہ وہ انکل سے انکل جا کے بیگم کو بھی خوش کرنا آپ سمجھا کریں زبیر بھائی رمضان ہمارا ایمان رمضان ہمارا ایمان جواب درست ہے یہ انکل کو آپ پہنچا بھی دیجئے گا یہ انکل میں آپ وہ کھلا والا دیا ہے باقی سب پہ سٹیپل کیا ہے تاکہ کارڈ گرے نہ تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کارڈ ہے اچھا جی دوبارہ ماروز کا ہی سوال کرتے ہیں ماروز کے واؤچر کے لیے اور ٹوئنٹی پرسن لائف ٹائم ڈسکاؤنٹ کے لیے جناب جلدی سے یہ بتائیے گا کہ رمی کرنا کسے کہتے ہیں رمی بہت آسان ہے پھر انگل آپ دو دو کارڈ لے کے جا کے کیا کریں گے آپ بتائیں گی شیطان کو کنکریہ مارنا شیطان کو حج کے جو مناسک ہوتے ہیں اس میں جب شیطان کو کنکریہ ماری جاتی ہیں اسے رمی کہتے ہیں جواب درست ہے بہت مبارک ہو آپ کو محروض کا ہنڈر پرسن کے واؤچر میں چاہوں گا یہ خواتین بھی جیتا میرے بھائی بھی جیتے ہیں گھر جانا نا بہنیں بھی ہوتی ہیں بیویاں بھی ہوتی ہیں سب کو خوش کرنا ہے تو پھر اگین میں محروض کے ہی باؤچر کے لیے اگلا سوال کر رہی ہوں اگلا سوال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کس کے لیے کہے تھے کل میں اسے علم دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہاتھ کھڑا کرنا ہے اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت رکھتے ہیں آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو جواب درست ہے بلکہ در کے نہیں جو جواب پتہوں سے تو بلکہ نڈر ہو کے دینا چاہیے جواب کو اچھا یہ بتائیے گا اب ہم کرتے ہیں آپ کہیں تو محروض کی کرتے ہیں میرے ہاتھ میں آج محروض باندھوں سارے سارے محروض باندھیں تھی محروض کا ہی سوال کرتے ہیں دوبارہ سے محروض کا ہی سوال کریں یہ بتائیے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے حجرت کر کے مدینہ تشریف لے جا رہے تھے تو آپ مکہ سے نکل کر برائے راست مدینہ گئے تھے یا پہلے کسی اور جانب گئے تھے پھر مدینہ گئے تھے کوئی آپشن دیں گے اپشن دے دوں گارے ہرا گئے تھے گارے سور گئے تھے یا مدینہ گئے تھے اچھا آپ نے بول دیا یہ سوال یہی ختم ہو گیا آپ لوگوں کو پہلے میں نے سمجھا نہیں ٹھیک ہے واشنگ مشینز بھی ہیں آپ نے بول دیا ہے جوا یہ کینسل کر دیتا ہوں کینسل کر دیتا ہوں مگر یہ گارے ہرا نہیں تھا گارے سور تھا یہ اپنی اپنی جگہ پہ جن جن نے گارے ہرا کا نام سنا ہوا تھا اچھا واشنگ مشینز کے لئے سوال کر رہے ہیں نہیں ہم اسی باوچر کے لئے کر رہے ہیں ماروز کے لئے یہ سوال ہے بلد الامین کس شہر کو کہتے ہیں اس کا بھی کوئی قرآن مجید کی ہاتھ اٹھانے بولنا نہیں ہے میں آپ کو اپشن دیتا ہوں بلد الامین سے مکہ کو مدینہ کو حبشہ کو پھر بولیں مرد الامین آپ لوگ بول لیں گے تو فائدہ کچھ نہیں ہے حبشہ جی نہیں آپ کا جواب غلط ہے چونکہ ایک اپشن ختم ہوگی آج ایک ان سے پوچھیں بھائی سکر مدینہ بھی نہیں ہے وہ مکہ ہے بلد الامین مکہ کو کہا جاتا ہے میں نے سب سے پہلے ہوں لیکن تھا بلد الامین کا مطلب ہے امن والا شہر آپ لوگ میرا اشاری دنے کے لئے اللہم صاحب کوئی سوال پوچھنا چاہیں گے یا اصد بھائی آپ کوئی پوچھنا چاہیں گے سوال اصد بھائی باشنگ مشین کے لئے سوال پوچھنے آج باشنگ مشین کے لئے سوال پوچھنے آسان سا پوچھنے حج میں جو چکر لگاتے ہیں وہ کتنے ہوتے ہیں ہاں ہاں ساتھ یا اس کو تو دیکھیں کچھ بھیجو گھر اس کو میں نا جذباتی بچہ ہے یہ بہت جذباتی ہے اس کو یہ میں حق سوٹ کے لئے دیتی ہوں یہ بیٹا اب آپ نے بولنا نہیں ہے اگر آپ نے بولنا تھوڑ دے پھر میں نے آپ کو اچھی ٹیچر کی طرح باہر کھڑا کر دینا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے بولنا نہیں ہے آپ کی ابنا بھی واشنگ مشین جی جاتی ہے اگر آپ بولتے نہیں آپ کے بولنے سے واشنگ مشین گئے اگلا سوال جی اگلا سوال اللہم صاحب آپ کریں گے کوئی سوال آپ ایکاتھ کر لیں پھر میں کھوڑا قرآن مجید میں کتنی صورت ہے قرآن مجید میں کتنی صورت ہے سب سے پہلے ہاتھ اٹھائے ون ون فور جواب درست ہے ایک سو چادہ صورتیں ہیں قرآن مجید میں سورہ فاتحہ سے سورہ ناس تک تو واشنگ مشین کے ساتھ جائے گی آپ یاد رہیں گے ہاش تیلیویجن کی واشنگ مشین آپ کی ہوئی جی بلکل واشنگ مشین کے لیے میں دوسرا سوال کرنے جا رہا ہوں یعنی دو واشنگ مشین کے لیے دوسرا سوال میں کرنے جا رہا ہوں اور یہ سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے گا کہ تعلوت کون تھا کوئی آپ آپ اپشن نہیں دیں گے بلکل بھی ہمارے لوگوں کو تعلوت کون تھا میں آپ کو اپشن دے دیتا ہوں بولے کوئی نہ پلیز آپ کو اپشن دے دیتا ہوں تعلوت ایک سپے سالار تھا جس کے ساتھ حضرت دعوت علیہ السلام تھے تعلوت ایک نافرمان شخص تھا جو حضرت دعوت کے خلاف لڑا تھا تعلوت جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص تھا آپ بنائیں گے نمبر ون آپشن یعنی کہ تعلوت کوئی شخص تھا جس کے ساتھ حضرت دعوت علیہ السلام تھے جواب آپ کا درست ہے آج ٹیلیویجن کی واشنگ مشین آپ کے ساتھ جائے گی ہمیں ایک بریک پہ جانے کو کہا گیا ہے تو ایک چھوٹا سا ہم بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور اپنے پروگرام کو کنٹینیو کریں گے بریک کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم welcome back تاظرین باپس آ چکے ہیں ہم رمضان ہمارا ایمان افتار کی vlaskam وق بہت کم رہ گئے یہاں ہاتھ کھڑا کریں جس پہلا روز ہے پہلا روز ہے یہ دو نے ہاتھ نہیں کھڑے کیا ہائر پینے میں ایک نے ہاتھ کھڑا کیا کس کس نے ہاتھ کھڑا کیا اوچھا ہاتھ کھڑا کرو اوچھا 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 تمہارا بھی اوچھا ایسے جیسے سادھی بجی نا ایک دو تین چار پانچ ماشاءاللہ سے پانچ آج ہمارے نننے مننے مہمان اور وہ جس کو گفت کی سب سادہ طلب تھی وہ اس کو بھی آج اپنے دبل دبل گفت ملا دیکھا ایک سادھی بجی نے دیا اور ایک ایسا نول کلام کی طرف سے آپ کے ساتھ گفت جائے گا والس کی طرف سے آپ کے ساتھ گفت جائے گا پر بیٹا میں سب یہ اب ہات نیچے رکھ لو کہ بس روزے کی رو کو سمجھے گا کہ روزہ ہم سے کیا کہتا ہے روزہ ہم سے کیا چاہتا ہے کہ ہم نے کیسے روزہ ہی سب سے بڑی پہچان ہے کہ اپنے نفس کو کیسے مارنا ہے جو ہم پہ جائز چیزے ہوتی ہیں اپنے اس کو ہم اتنے ٹائم کے لیے قطع کر دیتے ہیں کہ نہیں کھانا پینا تو جو امی سمجھائے یا پاپا سمجھائے ان کو پیار سے ان باتوں کو سمجھنا ہے ٹھیک ہے تو آپ کے والدین کو ایک تو سب سے پہلے مبارک بات دی ہوں ماشاءاللہ سے ان کا پہلا روز ہے اور اللہ آپ لوگوں کو اور بھی ہدایت دے اور اسی طرح آپ اپنے روزوں کو بھرکر آ رکھیں آپ پس آتے ہیں جناب اپنی گفتو کی طرف اور آپ بات کر رہے تھے میں آپ کے سوال کے جواب دی رہا تھا آپ نے کہا تھا کہ اللہ بولتا ہے یقیناً اللہ بولتا ہے قرآن کے دو حصے ہیں ایک فاتحہ ہے جس ہے تو بھی قرآن کا حصہ ہی لیکن اللہ تعالیٰ ایک ورس ہے قرآن ہے بڑی عجیب بات اس میں کر رہا ہے ایٹی سیون نمبر ورس ہے ففٹین نمبر سورہ حجر کی اس کے لئے لکھا اور تم نے ہم نے تمہیں ساتھ یقیناً ساتھ بہت ریپیٹ ہونے والی دی ہیں جو کے ظاہر افسور فاتحہ کی ساتھ آئے تھے اور اس کے بعد قرآن یعنی قرآن کا شروعات جو ہے وہ ہمیں اللہ سے بات کرنا سکھایا ہے کہ کیسے بات کرنی ہے کیسے مانگنا ہے تریف کر کے اور اس کے بعد پھر اس کے بڑائی بیان کر کے اور اس سے پھر مانگنا اور اس کے بعد پھر اس کے غزت سے بچنے کی التجا اس کے بعد بقرہ سے اللہ شروع ہوتا ہے بات کرنا کہ اب ایسے 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 تو جب اس کی بات سمجھ کر ہم اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر کے دیکھتے ہیں بالکل عمل کریں تب تو ایکزیکٹلی تو پھر ہمیں اس کے روحانی فوایت تو ہیں ہی فیزیکل اور سیکمسٹینشل فوایت بھی ہمیں آنے شروع ہو جاتے ہیں اور وہی اس کا آؤکم ہوتا ہے جو ہمیں اس طرف مزید اس کو چپکنے کا پھر دل جاتا ہے یہ ایک ایسا میگنٹ ہے جو آپ کو چپکا کے رکھتا ہے میں آدھی صاحب آپ کی طرف آنگی اس آخر میں میں یہ کہوں گا دعا سے پہلے ایک جملہ ایک بات نفس پہ کنٹرول کی بات ہو رہی تھی کہ کیسے کیا جائے اگر انسان صرف ایک بات سوچ لے آج کل کے جدید دور میں جدید دور میں بڑی مثالیں مل جاتی ہیں ایٹی ایم کارڈ یہ کریڈٹ کارڈ ایٹی ایم کارڈ نہیں کریڈٹ کارڈ کریڈٹ کارڈ جب ہم استعمال کرتے ہیں تو اس وقت ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمیں اسے پے کرنا ہے لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے جب ہمیں اسے پے کرنا ہوتا ہے اور جب ہم احساس ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی زیادہ خرش کر دیا اور ہماری استطاع سے باہر ہو بلکل یہی زندگی کا عالم ہے جو ہم خواہشیں کرتے ہیں ہمیں ہر ایک خواہش کی کوئی نہ کوئی قیمت کسی نے کسی دیگا سے دینی ہے ابھی ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم یہ خواہشیں پوری کرتے جا رہے ہیں تکمیل پوری کرتے جا رہے ہیں کہ جی میں نے کمایا ہے تو میں اس کا بھی خالوں میں اس کا بھی خالوں میں یہ بھی لے جو میں وہ بھی لے گئے لیکن ہمیں ایٹ ڈی اینڈ اس کی قیمت دینی ہے تو اگر ہم سے وacaktنہ احساس کر لیں کہ ہمیں ایڈ ڈی اینڈ وہ زیادہ بہتر گزر سکتی ہے بس بہت بہت کم ہے میں چاہوں گی مختصر سی دعا کی طرف اگر ہم چلے دیں رسول اللہ الرحمن الرحیم اللہ و ملائک تحوی صلی اللہ علیہ وسلم علی النبی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم تسلیمہ اللہم صلی اللہ علیہ و محمد و عالم محمد فرزگار تیری برکتوں رحمتوں اور مغفرتوں کا یہ مہینہ اب گزر رہا ہے اور یہ اشراہ جو مغفرت کا اشراہ ہے ہم تیری رحمتوں کے تیرے نبی کریم تیرے نبی رہین کے واسطے سے تُس سے یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمارے ہمارے مرہومین کے گناہوں کو بخش دیں پروردگار ہماری اور ہماری مرہومین کی ناقص عبادتوں کو قبول فرما لیں پروردگار ہمیں اپنے اطاعت گزار بندوں میں شامل کر لیں ہمیں اس بات کی توفیق عطا کر کہ ہم تیری رضا کے لیے جو کچھ کریں وہ تیری رضا کے لیے کریں اور تیری ناراضگی اور معصیت سے دور رہیں اللہ ہم اخفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات العاہیاء منہم والانوات تعبہ بیننا و بینہم بالخیرات انکا موجیب التعوات ربنا تقبل مننا انکا انتا سمیر علیم و تب علینا انکا انتا تواب الرحیم بحق محمد و علیم رمزان ہمارا ایمان